شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم ملہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بلکل برداشت نہیں کرتا در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے اچھی بات برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی زندگی میں قسم قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل کو چیر بھی دیتے ہیں اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو جس شخص کے دسمن نہ ہو اور سب دوست ہی ہو اس جیسا منافق دنیا میں کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق بات کہتا ہے اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو لیکن راستے تو ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں عزت جب تمہیں عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حضرت شیخ سعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان دوسروں کے گم سے لا تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں جو شخص اچھا لگتا ہے اسے گوھر سے مت دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی برائی نظر آ جائے اور جو شخص برا لگتا ہے اسے گوھر سے دیکھو ممکن ہے کہ اس کی کوئی اچھائی نظر آ جائے زندگی کا بھی اپنا ہی رنگ ہے دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو انسان گناہ سے پاک وہ بری ہو وہ دلیر ہوتا ہے اور جو عیب دار ہو وہ بزدل ہوتا ہے جب تمہارے دل میں کسی کے لئے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کیا کرو دل بدل جائے گا بعض گناہاں اس لمبی سڑک کے مانند ہوتے ہیں جن پر کوئی سپیڈ بیرے کر نہیں ہوتا ان پر چلنا شروع کر دو تو بس انسان پھر چلتا ہی چلا جاتا ہے اور جب تک کوئی بڑا ایکسڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنے زبان کی وجہ سے جال میں فستے ہیں اس لئے گفتگو میں نرمی اختیار کرو لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لئے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لئے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں جب اندھیرہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے تب تم اس ہستی کو بلانا جو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے بے شک وہ اللہ پاک ہی ہے وہی تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی جانب لے جائے گا دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لئے زخیرہ کر لی جاتی ہے یا مسئبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی جب تم دوسروں کے لئے اچھا سوچو گے تو اللہ پاک تمہارے لئے راستے بنا دے گا اور مشکل آسان کر دے گا اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی گلتیوں کو گھننے کے لئے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ